خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و دوستو اب تمام سننے والوں کو چینل پیپل آئیف کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں سامین اکرام رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ ہے جس میں تمام ساتھیں یعنی ہر ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمتوں برکتوں اور سادتوں کی گھڑی ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا کے تمام مسلمان امت مسلمہ یہ رمضان بہت بھرپور طریقے سے گزار رہے ہیں یعنی سہروفتاری میں اور سارا مہینہ اس رب عظیم کی عبادتوں میں ہم الحمدللہ سمہ الحمدللہ گزار رہے ہیں اور اب رمضان چند دنوں کا مہمان رہ گیا ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کے ببرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے اور زیادہ سے زیادہ فضائل و برکات سمیٹنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں لیلت القدر بھی آنے والی ہے انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک سعادت نصیب فرمائے کہ ہم اس رات کو پا لیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے ہمارے بزرگوں کی جو گزر گئے اور جو آنے والے لوگ ہیں اور ہماری بھی موجودہ جتنے بھی لوگ ہمارے دوست احباب کی بھی مکفرت فرمائے خواتین و عزرات آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں جمعہ تلویدہ کی حوالے سے اور اس میں ایسی کون سی دعا ہے جو خصوصی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائی اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اللہ سے مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام کو وہ دعا اور وزیفہ بتایا تھا آج بتائیں گے آج اسی ویڈیو میں اب ہماری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا لیکن تفصیلات میں جانے سے قبل ایک مرتبہ آپ سبی سے التماس ضرور کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پیپل آئیب سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی ہی سی وقت سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تمام دوستوں احبابوں کی زندگیوں میں شامل ہوتی رہے اور اب مستقبل میں بھی ہماری ایسی انفرمیٹیو اور دلچسپ اور اسلامیک ویڈیو سے فائدے اٹھاتے رہیں دوستو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کے دوران یہ کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے کوئی ایسی دعا عطا فرما دے مجھے کوئی ایسا وظیفہ عطا فرما دے کہ میں اس کا ورد کروں اور وہ بہت ہی خاص ہو وہ صرف اور صرف میرے لئے ہو جو میں تیری عبادت کروں تو میں اس کو استعمال کروں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو یہ پڑھا کر لا الہ الا اللہ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کہ کلیم اللہ تعالیٰ سے کلام فرماتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے پروردگار یہ تو بہت عام اور سادہ کلام ہے یہ تو سب ہی کو پتا ہے سارے ہی تیرا ورد کرتے ہیں سارے ہی لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں مجھے کوئی خاص کلام عطا فرما تو اللہ تعالیٰ نے جوابا یہ فرمایا کہ اے موسیٰ اگر تمام یعنی ساتوں زمینیں اور سات آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ یعنی یہ وظیفہ یہ ورد رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ ان سات آسمانوں اور سات زمینوں سے زیادہ بھاری پڑ جائے گا تو اس لیے اس کا ورد زیادہ کیا کر تو خواتین حضرات حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ لا الہ الا اللہ کا ورد روزانہ کی بنیاد پر سات مرتبہ دن میں چلتے پھرتے سات مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد ضرور فرماتے تھے یعنی روزانہ کی بنیاد پر دن میں سات مرتبہ کم از کم اس کا ورد ضرور کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آپ تک پہنچاتا ہوں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب صاحب اکرام نے پوچھا تو رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ موسیٰ جب اللہ تعالی سے مانگنے جاتے تھے جب اللہ تعالی سے کچھ مانگنا ہوتا تھا جب اللہ تعالی سے اپنی بات منوانی ہوتی تھی تو وہ اس وظیفے کا اس تصویح کا ورد کرتے تھے جو ہم آپ کو اس وقت سکرین پر دکھا رہے ہیں یعنی اللہم انتا خلقتنی خواتین حضرات یہ وہ کلمات ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جب کوئی بات منواننا چاہتے تھے اللہ سے جب لاد کرنا چاہتے تھے تو یہ وہ کلمات ہیں جب وہ خود پڑھتے تھے اور اس سے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کلمات سے پڑھنے سے اللہ تعالی ہر طرح کی تنگ دستی ہر طرح کی بندش ہر طرح کی پریشانی کو ہر طرح کی خوشحالی میں بدل دے گا اللہ تعالی ہر چیز کی فراوانی فرما دے گا اللہ تعالی رزق میں کشاد کی فرما دے گا اللہ تعالی اولاد کی تنگی کو دور کر دے گا اللہ تعالی گھروں میں جو پریشانی ہے وہ ہر طرح کی تمام معاملات کو بہتر کر کے خوشحالی میں اور تندرستی میں بدل دے گا تو خواتین حضرات آج کی اس ویڈیو کے توسط سے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو چیزیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں ہم اس چیز کو اپنا معمول بنا لیں اور پھر اسی روٹین کو ہم پورے سال پر اپلائی کر دیں یعنی اپنے تمام تر معاملات جو ہم نے رمضان میں مقصود کیے ہوئے ہیں اس فارمولے کو اپلائی کر دیں کہ سارے سال اللہ تعالی کی عبادات کریں گے سارے سال وقتاً فوقتاً روزے بھی رکھیں گے تاکہ اللہ تعالی کا تقوی حاصل ہو سکے اپنے جسم کو اور اپنی روح کو تسکین پہنچا سکیں اور ہم اپنے جسم اور روح کو پاک اور ساف بھی کر سکیں خواتین و حضرات آگے بڑھیں اور اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو جمعت الودا کے فضائل و برکات بتاؤں آپ تمام لوگوں کو بھی آج کی اس ویڈیو میں شامل کرنا چاہوں گا اور آپ سے سوال کروں گا کہ رمضان المبارک کی آمد کے بعد آپ میں سے کس کس کی روٹین بدل گئی ہے یعنی کون کون کیسے کیسے نماز ادا کر رہا ہے کیونکہ رمضان المبارک کو کون کون سے بہن اور بھائی نے کس کس نے قرآن مجید کو کتنا کتنا پڑھا ہے اور اپنی زندگیوں میں کیسے کیسے اپلائی کیا ہے آپ اس حوالے سے اگر کوئی رائے رکھتے ہیں کوئی تجربہ ہے کوئی مشاہدہ ہے تو وہ بھی نیچے موجود کمنٹ باکس میں لکھ بیجئے گا اور ہم دکھ مہچانے کی کوشش کیجئے گا تاکہ آپ کی رائے سے آپ کے مشاہدے سے آپ کے تجربے سے ہمارے دوسرے سننے والے بھی ہمارے احباب بھی فائدہ اڑھا سکیں خواتین و حضرات اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان المبارک اللہ تعالی کی خاص رحمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ مہینہ ماہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا بالخصوص انتظار کرتے ہیں اعتقاف کا احتمام کرتے ہیں اور شب قدر کو پا لینے کی حسین خواہش کو اپنے دل میں سمائے رکھتے ہیں اور انتہائی خوشی و غضو کے ساتھ جمعت الودا ادا کرنے کا احتمام کرتے ہیں پروردگار عالم کی ذات پاک نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بعض دنوں پر اور بعض راتوں پر بہت زیادہ فضیلت ادا فرمائی ہے تاکہ امت مسلمہ اپنے دلوں کی سیاہی کو دھو ڈالے اور اللہ کی بارگاہ مقدس میں سرخرو ہو سکے اسی طرح جمعت المبارک وہ خاص دن جس کو باقی دنوں پر خصوصی طور پر فضیلت تو بزرگی پکشی گئی ہے جمعت المبارک کو سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار کہا اور مانا بھی جاتا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ کی حکم سے ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے اجزائے تخلیق جمع کیے گئے اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس روز زمانہ جاہلیت میں قریش قصہ بن قلاب کے ساتھ جمع ہوا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں جمعت المبارک یوم العربہ بھی کہا کرتے تھے جمعت المبارک کے فضائل اور برقات میں متعدد احادیث مبارکہ ملتی ہیں ان میں بعض ہم اپنے قارین کی نظر بھی کرتے ہیں حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نکل کرتے ہو فرمایا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا اور افضل دین جس میں سورج تلو ہوا وہ جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درود شریف پڑھا کرو کہ بے شک جمعہ کا دن مشہور ہے اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ آدمی اس سے فارغ ہو راوی فرماتے ہیں کہ میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں عرض کی موت کے بعد بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کرام کے جسم کا کھانا حرام قرار دیا ہے پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے رزق دیا جاتا ہے دوستو ابو یالہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکدس رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن و رات میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں اللہ تعالی جہنم سے چھے لاکھ آدمی ازاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گئی ہے اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نامدار آقا دوجہان رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس قدر ہو سکے پاکی حاصل کرے اور تیل لگائے اپنے گھر کی خوشبو لگائے پھر نماز جمعہ کے لئے مسجد کی طرف چل پڑے اور ایسے دو آدمیوں جو مسجد کے اندر بیٹھے ہو کے درمیان تفریق نہ کرے اور جس قدر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے جب امام خدبہ پڑھنے لگے تو خاموشی سے بیٹھے تو اللہ پاک اس کے لئے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے حضرت تاریخ بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر جمعہ جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری اور واجب ہے سوائے چار قسم کے آدمیوں کے ایک غلام دوسرا عورت تیسرے بچے اور چوتھا شخص بیمار ہے جس پر جمعہ فرض نہیں اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بغیر عذر کے جمعہ کو پڑھنا چھوڑ دیا تو اس شخص کو ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جائے گا جو نہ مٹائی جاتی ہے اور نہ ہی بدلی جاتی ہے تو خواتین و حضرات ہماری آج اس ویڈیو کے توصف سے آپ سبی سے اپیل ہے اور ایک درخواست ہے کہ ہم بھی اس جمعہ کی نمازوں کا سارے سال خاص احتمام رکھیں گے جمعہ کو ایسے ہی منائیں گے کہ جیسے ہم عید کو مناتے ہیں اگر کوئی نیا جوڑا پہنیں گے تو جمعہ سے پہنیں گے جمعہ کو صفائی سترائی کا اپنے جسم کی صفائی کا بھی خیال رکھیں گے خوشبو لگائیں گے سرما ڈالیں گے تیل لگائیں گے اور وہ تمام کام کریں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی تلقین کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے خواتین و عزرات اقتطام پذیر ہونے سے قبل ایک مرتبہ پھر آپ سبی سے التماس ضرور کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پیپل آئیو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہوتی رہے اور آپ مستقبل میں بھی ہماری انفرمیٹی ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہیں دوستو آپ سبی کی سماتوں کا بہت شکریہ